مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے عمران خان کو گربجوانے کا اعلان کیا ہے لیکن کیا اپوزیشن اور حکومت میں سیاسی محاذرائی کا یہ دور فیصل کن ثابت ہوگا؟ نظریت بظاہر حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی محاذرائی کا نیا دور شروع ہونے کو ہے جس کا آغاز ایک طرف اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کو گربجوانے کی تازہ داؤ سے کیا گیا ہے تو دوسری جانب خود تحریک انصاف کی جانب سے بڑے پیمانے پر عوامی رابطہ موہم اور جلس جلوسوں کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد سوال اٹ رہا ہے کہ یہ دور کس کے نام رہے گا؟ اور کیا اس سیاسی کشم کشمے اپوزیشن اندرونی اختلافات کے ہاتھوں ایک بار پھر شکستوں نہیں کا بیٹی گی؟ چند دن قبل لاہور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنموں کے اجلاس کے بعد گزشتہ روز دو بڑی اہم پیش رفت ہوئی نون لیگ کے سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی اجلاس کے بعد سابع پزریازم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اعلان کیا کہ پارٹی عمران خان کو گربج وانی کے لیے قدم بڑھائی گی دوسری جانب سابق صدر اور شریک جیرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے حکومتی تحادی قاب لیگ کی قیادت سے ملاقات کی ہے ادھر حکومت ہٹانے کے اعلان پر حکومتی وزارہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسی کوششیں پہلی بھی کی جا چکی ہے لیکن اس بار حکومت کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ سیاسی حکمتی عملی کے تحت عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے دوران بڑے بڑے اجتماعات منقد کی جائیں گے جن سے وزیراعظم خود خطاب کریں گے گزشتہ روز نون لیگ کے سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد لندن میں نواز شریف نے صحافیو سے بات چیت کرتی ہوئی کہا کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ وزیراعظم کو گربج واہ جائے گا نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج ہونے والی مسلم لیگ نون کے سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اس ظالم حکمران سے نجات دلانے کیلئے قدم بڑھائے گی اور یہ این وقت کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اس وقت پاکستان میں کسی کام کی اہمیت نہیں ہے سب سے ضروری کام اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ ایسی حکمرانوں سے عوام کو نجات دلائی جائے لیکن کیا قوم عمران خان کے ساتھ ہے؟ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے نون لیگ کی سنٹرل کمیٹی کی اجلاس کے علامی پر کہ آپ ایک تحریک چوڑ کر دس تحریکی لے آئے لیکن لوٹی ہوئی پیسوں کا بتائے کہ اس کا کیا ہوا قوم کا پیسہ ہی قومی خزانے میں جائے گا پوری قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے اور ساتھ رہی گی حکومتی وزراء کی جانب سے اپوزیشن پر جوابی وار اپنی جگہ لیکن حکومت اس بار کس حد تک مطمئن ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم نے بھی بڑے پیمانے پر عوامی اجتماعات کا اعلان کر دیا ہے اگرچہ حکومتی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجتماعات خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں ہونے والی بلدیاتی انتخابات کے تناظر میں ہوں گے وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ایک پلان بن رہا ہے جس کے تحت وزیراعظم پورے ملک میں بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے حکومت کی کارکردگی اور ترجیحات براہ راست عوام کے ساتھ چھیر کی جائیں گی یہ ہماری سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے دوران وزیراعظم خود عوام کے درمیان موجود ہوں گے